وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ایک اور حکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان الحکایت السالسہ ورعبیہ یاد کرنے کا ہے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ بِشَكَ اللَّهُ تَعَلَىٰ حُکم دیتا ہے تم کو انتذبہو بقرہ کہ زبا کرو گائے بقرہ گائے حضرت علی سے مروی ہے جامعہ صغیر میں کہ جاموس بھی گائے کی قسم ہے بین سے اس لئے شرح الوقائے میں ہے اِنَّ الْجَامُوسَ نُعْم مِنَ الْبَقَرَ چونکہ صورت بقرہ ہے اس لئے سب سے پہلے جس جانور کے زبا کرنے کا حکم آیا وہ گائے اور بقرہ کے علوم میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس میں رد ہے وسنیین یعنی ہندووں کی طویل اور مفصل رد اس صورت میں موجود ہندو ہوگا دہلی میں ایک شخص گونتا تھا اور ہر مذہب والے سے کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مذہب کیا ہے میں اس پر آنا چاہتا ہوں عیسائیوں کے پاس گیا گوتلوں کے پاس گیا ہندووں کے پاس سکھ پیاروں کے پاس سب نے کہا ہے معلوم نہیں شاہ عبدالعزیر مسلمانوں کے بڑے عالم تھے ان کے پاس آیا کہ اللہ تعالیٰ کا مذہب کیا ہے شاہ صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا مذہب اسلام ہے ہند دیل اند اللہ الاسلام اس نے کہا دلیل کیا ہے شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اماری کتاب میں ہے ان اللہ یا مرکو منتز بہو بقرہ قرآن کی پہلی بڑی صورت میں ہے گائے زبا کرو تو اس نے کہا یہ بالکل صحیح ہے کہ مسلمانوں کے ہاں گائے کیا زبا بہت بڑی عبادت ہے علماء لکھتے ہیں کہ ویسے تو مینڈا اور بقرہ ہے قربانی کے لئے افضل لیکن فقراء اور مساکین کی وجہ سے کہ ان کو گوشت زیادہ پہنچے گائے کاٹنا یہ زیادہ عبادت اور ثواب کی بات ہے عالمگیری میں لکھا ہے اسلام کے شاعر میں سے ہیں گائے زبا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کے اندر بی بیوں کی طرف سے گائے قربان فرمائی ہے اور اس موقع پر آپ نے اس کا گوش بھی تناول فرمائے آل اللہم بہترین گوش لحم الدجاجہ ینفو ولا یدر طب میں لکھا ہے یہاں کی بیٹ مرود ہے اچھا گوشت ہے کون سا پرندوں کا گوشت سے تاثیر آتی ہے اصل میں تو پرندوں سے چستی پیدا ہو جاتی ہے اور مرغی بھی چست بہت زیادہ ہے بیدار بہت زیادہ ہے بادشاہ نے زمانہ ہمیشہ شکار کا گوشت کھا دے دے تاکہ شہزادے چست رہے اور دربار کا کام سو فیصد جاری اور ساری رہے دوسرا گوشت پر ماس کا ہے بکرے کا ہے تیسرا پر گائے کا ہے چوتا پر بھینس کا ہے پانچوہ پر اونٹ کا ہے چٹے نمبر پر بیڑھ ہیں مینڈا افغانستان وغیرہ تھنڈے علاقوں میں مینڈا ہوئے نمبر ہے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائزہ بگر بنی اسرائیل کے ہاں کہتے ہیں قتل ہو چکا تھا قاتل معلوم نہیں تھے لوگ بہت پریشان تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کوئی صورت نکالے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم صدقہ کرلو صدقات سے بلائے ٹلتی ہے اور مشکلات حل ہو جاتی ہے اللہ سبیل پیدا کر دے آج بھی وہی دستور ہے وہی مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے بلاؤں کو آفات کو ٹالنے کے لیے گائےوں کو کٹا جائے مین سے کٹی جائے بکرے کٹے جائے طلبہ کی دعوتیں کی جائے مدرسوں کا تعاون کیا جائے تفسیر والوں پر خوب نعمتیں برسائی جائے یہ سب کام کرنے کے بلائیں ٹلے گی بلائیں پیسے بڑھانے سے تو لٹھلتی ہے بڑھتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دے دی ہے کہ کوئی اس گائے زبہ کرنے کوئی اسی بھی گائے زبہ کر لے لیکن انہوں نے کہا پہلے تو کہا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں ہمارے ہاں میت ہو چکی ہے قتل ہو چکا ہے لاش پڑی ہے آپ کہتے ہیں گائے زبہ کریں حضرت نے فرمایا پناہ مانگتوں اللہ کے پانس کے ہو جاؤں غیر بردباروں میں سے جہل جس طرح علم کا ضد ہے حلم تو بھی زید ہے ایک سنجیدگی کی مجلس ہے اور آج بھی گفشپ لگا رہا ہے تو جاہل ہے جیسے کہ علم سے خلاف چل کر کے جاہل کا مظاہرہ ہے بنی اسرائیل نے کہا پکاری ہے ہمارے لئے اپنے رب کو کہ بتا تو دے وہ گائے کیسی ہے ماہیا ماہوا کے ساتھ اوصاف بیان ہوتے ہیں یہ نہیں کہ زواد بیان ہوتی ہے منطق کی سخت سب سے بڑی فوج غلطی ہے کہ ذات و صفات کا فرق صحیح طرح نہیں کر باتے ہیں ہمیشہ تعریف جو ہوتا ہے صفات سے ہوتا ہے انسان سب انسان ہے یہ عالم ہے یہ مفتی ہے یہ شیخ الادیس ہے یہ شیخ التفسیر ہے یہ اہل حق ہے یہ بیدتی ہے یہ لانتی ہے اس کے لانتی کے کان تین ہوتے ہیں بیدتی کے پانچ ہوتے ہیں نہیں نہیں یہی انسان ہوتے ہیں اوصاف کا فرق ہو گیا ہے تعریف ہمیشہ بالوصف ہوتی ہے بزاد تعریف تو ہوتی نہیں خود کہتے ہیں کہ ذات کو معلوم کرنا نہایت مشکل ہے اور پھر کہتے ہیں تعریف بزواد ہے دونوں باتوں کا اندر سخت ازاد پائے جاتا ہے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھو کہ وہ گائے کیسی ہوگی قال انہو یقولو حضرت نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرتن بے شک یہ گائے ہیں لا فارضن نبوڑی ہے ولا بکرن نبوڑی ہے یعنی انہیں زیادہ گڑی ہے اور انہیں زیادہ گڑی ہے یعنی زیادہ نوجوان ہیں حضرت نے اشارہ کیا کہ دردر کی باتیں مت کرو بس جیسے کہا جا رہے فوراً عمل کرو ہم ان کو کہتے ہیں سورت یاسین پڑھو تو چونکہ عادت اسرائیلی ہے نا ان لوگوں پر بنی اسرائیل کا سخت اثر ہے تو پوچھیں گے کب پڑھیں تو ہم کہتے ہیں رات کو بارہ وجہ اٹھ کر پڑھو پھر پوچھتے ہیں قوم کون پڑھے تو ہم کہتے ہیں گر کے سارے افراد پڑھیں پھر پوچھتے ہیں کہاں بیٹھ کے پڑھے تو میں کہتے ہیں ایک ٹانگ چت سے بند ہے اور ایک نیچے لٹکا ہے پھر پوچھتے ہیں کہ گر والی کس طرح پڑھے تو میں کہتا ہم وہ ناچ شروع کرے اور ناچتی ہوئی پڑھتی رہے جیسے یہ بکواس کرتے ہیں ایسے ہی سزا کڑھو کو دی جاتی بھئی جب بتانے والے نے وقت نہیں بتایا گنتی نہیں بتایا ایک دفعہ پڑھ لو کام ہو جائے لیکن یہود کا علاج بہت مشکل ہے بنی اسرائیل کا علاج موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے اور یہ قائدہ ہے کہ ورد وظیفہ اور تعویز میں پوچھ گچ اس کی خیر و برکت ختم کر دی دو آدمی بیرزگارتیں میرے پاس آئے بلکل مجرب ہیں ایک کو میں نے کہا فجر کی نماز کے بعد ستر مرتبہ سورة شورہ کی آیت نمبر انیس پڑھو ہاتھ کے پوروں سے وہ روانہ ہو گیا پانچ دن بعد آیا کہ جی بہت بڑی نوکری مل گئی اور وہ دوسرا جب تھا یہودی اس نے پوچھا روز پڑھو میں نے کہا مرتے دم تک جی اگر ناغہ ہو گیا پھر کیا ہے میں نے کہا اس جن تیجھے ڈنڈے سوٹے لگانا چاہیے تیرہ چودہ سوالات کی آج تک بے روزگار ہیں اور اگلے سال بھی بے روزگار ہوگا کیونکہ وہ یہودی ہو عملی یہودی ہے بھئی کسی بتانے والے پر اعتماد کر کے جب پوچھتے ہو تو بس اس کو رہنے دو نا جب اس نے گڑی نہیں بتائی اوقات نہیں بتائے ٹائم نہیں بتائے تو آپ کیوں پوچھتے ہیں خواہ ذمہ دار تو وہ ہے تم تو نہیں ہے تم ایک دفعہ در گائے کا رنگ کیسے ہوگا گائے کالی بھی ہے دھوری بھی ہے چھتکبری بھی ہے سرخ چھتکبری بھی ہے کالی چھتکبری بھی ہے قال حضرت نے فرمائے بے شک اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ گائے ہوگی پیلے رنگ کی فاقع تیز رنگ ہوگا تک زیادہ تک زیادہ فاقع یہ تعقید سفرہ کی تصرر الناظرین خوش کرے گی دیکھنے والوں کو بہترین گائے پیلے رنگ کی گائے بہترین بینس پوری کالی جس کا نہ سر سفید ہو نہ دم کا کنارہ سفید ہو جس کو سندھی میں کنڈی کی بینس کہتے ہیں اور پشتوں میں تور لگائی اور بہترین بکری سفید جس کے سینگوں میں موڑ ہو ایسے مڑے ہوئے ہو اور بہترین بھیڑ اور مینڈی جس کے چکتی ہو سینگوں دودھ کے لئے قربانی کے لئے تو سینگوں ہوئے ہیں اور بہترین اونٹنی سرخ مائل بسیائی بہترین گھوڑی بھولے رنگ کیلئے سے حدیث میں ارشاد فرمائی اور بہترین بیدیتی ہری پگلی والا بہترینی لبانہ اولائے کشرار الخلق انداللہ بہترین طالب علم اوقات کا پابند سفید کپڑوں کا احتمام کرنے والا سر پر صافہ کندے پر امال بہترین طالب علم زیادہ دیر تک اپنے اسباق میں لگ رہے قیمتی اوقات ضائع نہیں کرتے بہترین طالب بہترین عالم جو لوگوں سے چندے نہ مانگے اللہ سے سب کچھ مانگے چندے تو خود تیرے جوتوں میں آئیں گے انشاءاللہ چندے مانتے ہیں مانگنے سے کچھ بھی نہیں ملتا مانگنے سے تو زلت ہوگی اس سے ماندو کہ جس سے کل کائنات آسمان و زمین کے ار مخلوق ماند رہی ہیں یسئلو من فی السماوات والارض اس سے ماند رہے ہیں آسمان و زمین کے سارے کے سارے کل یوم ان ہوا فی شان ہر وقت ملوک دین لینے میں فب ایئے آلائے ربکو ماتو کذبان قال دولنا ربک ایو بھئی لنا ماہیا کہنے لگے پھکاری ہمارے لئے اپنے رب کو بتائے تو صحیح گائے کیسی ہے بے شک یہ گائے مشکل پڑ گئی ہمیں اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم پاک رہیں گے حدیث میں ہے کوئی سی گائے زبع کر لیتے کام ہو جاتا اور اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک طلب کرتے اور یہ گائے نہ ملتے حضرت نے فرمائے بے شک اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ گائے ہیں لا ظلولن تسیر الارضا لا ظلولن نہ تھکی ہوئی ہے زمین کو چھیرتی ہوئی جو جانور حل جوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے ظلولن کے معنی یعنی غاڑ ای ندو تسیر الارضا چھیوی کئی اس مکہ کے حل چلاتی ہے زمین میں ولا تسک الحرسا اور نہ وہ کھیتی کو پانی پلاتی ہے یعنی نہ جوتی ہے اور نہ آرٹی ہے یا را روان دے پختون پاستا میں پگڑاست ترجمہ کی لا ظلولن غاڑ ای ندو تی تسیر الارضا چھ پٹے آڑائی یعنی نہ جوتی دا ولا تسک الحرسا اور نہ وہ رہت چلاتی ہے یعنی نہ جوتی دا اور نہ آرٹی دا خبر اخلاص دا ہے مسلمتن غٹا پٹا دا سمہ دمہ دا غٹا پٹا خسر بغوا دا مسلمتن صحیح سلامت ہے لا شیط فیحہ مخالف رنگ نہیں ہے سمہ غٹا پٹا دا اس داکھ پنشتا تک کا زیادہ غٹا پٹا کٹ پٹ بریلے بھی دیتی سرم اس شام کی گائے کچھ یتیم لوگوں کے ہاں مل گئی اور انہوں نے کہا ہم تب دیں گے کہ اس کا چمڑا سونے سے برکے ہمیں دے ان کی تو لاش بڑی ہوئی تھی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ لاش کا قصہ اور ہے وہی آزمائش اور ہے لیکن جمہور مفسرین کی رائی یہی ہے قَالُ الْعَانَ جَيْتَ بِالْحَقِ کہنے لگے آپ کے حدیعہ اپنے حق ابھی آگئے آپ حق کے ساتھ فَزَبَهُوہاں گائے کو زب کیاں فَمَا قَادُوا يَفَالُونَ فَرْنَا وہ نہ تھے کرنے والے اتنی باتیں فضول باتیں کر کر کے کرنا چاہتے نہیں تھے انہوں نے ضرورت کیا تھی اتنے پریشان ہونے کی گائے زبہ کر کے اس کا گوشت لیا اور وہ جو عامیل نام کا مالدار آدمی قتل ہو گیا تھا اس کے جسم کے ساتھ ٹچ کیا وہ اوٹ بیڑھا اور اس نے کہا قَتَلَنِي بَنُوا آمَائِ آمَامِ میرے چچہزاد بائیوں نے یابتی جو نے مجھے مار ڈالا ہے ہم اسپر لے لیا ہے اللہ گائے کے زبہے کے سلسلے میں کہ یہ ہندیوں کا مذہب کیسے بنایا ہے بائیس سو سال قبل المسیح ایران میں ایک شخص گزرا ہے زرطشت اس کو زرداش بھی کہتے ہیں فارسیوں کا کہنا یہ تھا قدیم فارس کا کہ وہ پیغمبر تھا اس کے پاس ایک کتاب تھی اس کا نام تھا دساتیر اور اس کے پندرہ جست تھے ہر جست کو کہتے ہیں دستور رام چندر سیتا کے پیچھے دھوڑتے دھوڑتے جب وہ نہیں ملی تو وہاں پہنچا زرطشت سے ایک حصہ دستور کا پڑا اس میں لکھا ہوا تھا کہ آسمان میں ایک برج ہے برج سور زمین پر جب گائے اور بیل کے ساتھ احسان کیے جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے تو آدمی کے دن اچھے ہو جاتے ہیں قسمت بہتر ہو جاتی ہے جب رام چندر کا مذہب بنا ہندو مت تو اس میں گائے کو بنیادی حیثیت دے دی گئے کہ گائے کو کاٹنا نہیں گائے کو تکلیف نہیں دینی ہے کیونکہ برج سور کا یہ شبیح ہے اور برج سور میں ہماری قسمت آ جائے گی تو ہم بہتر ہو جائیں گے اور دنیا میں ہندو سے زیادہ بدبخت کائنات میں ہے ہی نہیں پوری دنیا کے بدبخت ترین قوم ہندو ہیں گائے کا پشاپ پیتے ہیں اپنے مردے کو اپنے ہاتھوں سے جلاتے ہیں ادھر ہی دوزخ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے اور جیٹ اور دیور بابی کو بیوی کی طرح استعمال کرتے ہیں بیوی کی طرح ہندی میں دیور کو چھوٹا خاون گئے دیں چھوٹا خاون اور عورت بیو ہو گئی مرتے دم تک پھر دوسرا عقد نہیں کر سکتی بلے جتنا چاہے ہیں زنا کرتی رہے ہیں ہندو مذہب جیسے ناکارہ مذہب عالم میں نہیں اور ہندووں کی طرف بدبخت زمانہ پوری دنیا کے انسانیتوں میں نہیں ہے کوئی کتاب نہیں مسلمان حکمرانوں کے ان کے اوپر تلوار لٹکی رہی ہے وہ غیرتی قوم کہاں کہاں سے بلبن اور غلامان اور درانی اور ساسانی اور مغل آئے اور ہندووں کے پٹائی لگا کے سیدھا کرتے ہیں آج بظاہر مسلمان زیادہ ہیں لیکن جان چھوڑا نہیں سکتے ہیں کیونکہ خوار از محجوری قرآن شدی خوار از محجوری قرآن شدی قرآن چھوڑ کر ظلیل خوار ہو رہا ہے وَقَالَ الرَّسُولَ يَا رَبِّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ کی عدالت میں مقدمہ کریں گے کہ ان لوگوں نے قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں آپ خود سوچیں درس قرآن کہاں ہے اور درس قرآن دینے والے کونے درس ہوتا کیا ہے لیلہ و مجنون کے قصے کی طرح موسیٰ و حارم کا قصہ سنایا سر پیر کچھ نہیں نہ حاصل شروع کا نہ انتہا کا نہ کسی مضبون کا نہ وہ خود جانتا ہے نہ جانے والے جانتا ہے تنہام داغ داغ شد پنبا کجا کجانے ہم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا یاد کرو جب تم نے قتل کیا تھا ایک آدمی کو کرمانی نے کہا ہے اس کا نام تعامیل فَدَّارَا تُنْفِيهَا دَرَعَيَدْرَو کے معنی ہے ہٹانا فَدَّارَا تُنْفِيهَا لگے ایک دوسرے پر ڈالنا تم نے مارا گا تم نے مارا گا تم نے مارا گا تم نے مارا گا وَاللَّهُ مُخْرُجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور اللہ نکالنے والے تھے جو تم چھپا رہے تھے فَقُلْنَزْرِ بُوْحُ بِبَازِهَا ہم نے کہا مارو اس کے کچھ حصے کو اس کا گوش قَذَالِكَ يُحِيِ اللَّهُ الْمُوتَى اس طرح زندہ فرماتے ہیں اللہ مردوں کو وَيُرِيكُمْ آیاتِهِ اگر اس گائے کے گوش کے ایک ٹکڑے سے ایک مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو اللہ کے فیصلے سے دوبارہ بھی قبر سے مردے نکلا سکتے ہیں مجھتی اصخروارے ہوتا ہے ایک مثال سے تمام مسائل سمجھے جا سکتے ہیں